بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیٹ می ڈسکور میں خوش شام دید امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و افیہ سے ہوں گے اللہ کی ذات آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین دوستو آج میں آپ لوگوں کو جس شہر کا وزٹ کرواؤں گا اس کا نام ہے گجرات گجرات پنجاب میں واقعہ ایک بہت اہم اور مشہور شہر ہے جو پنجاب کا ظلہ بھی ہے اور ایک ڈوین بھی گجرات پاکستان کا تقریباً اکیسوہ بڑا شہر ہے جس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 65 کلومیٹر سکیر پر مشتمل ہے گجرات کے اندر تقریباً 18 یونین کونسلز موجود ہیں گجرات کے اگر محلے وقوع کی بات کریں تو اس کے قریبی شہر ہیں وزیر آباد، لالا موسیٰ، گجرانوالا، سیالکوٹ اور ڈسکا ان شہروں سے گجرات کی مسافت بل ترتیب کچھ یوں ہے وزیر آباد سے انیس کلومیٹر، لالا موسیٰ سے اٹھائیس کلومیٹر، گجرانوالا سے انچاس کلومیٹر، سیالکوٹ سے اٹھاون کلومیٹر اور ڈسکا سے بھی اٹھاون کلومیٹر گجرات کا کالنگ کورڈ 053 ہے گجرات کا پرانا نام خواسپور تھا جو کہ شیر شاہ سوری کے ایک گورنر خواس خان کے نام سے منصوب تھا خواسپور شہر کو 1303 میں منگولوں نے تباہ کر ڈالا اس دور میں خواسپور کے اردگرد گجر برادری کے بہت سارے قبائل آباد ہوا کرتے تھے لہٰذا انہی قبائل کے توسط سے ایک نیا شہر آباد کیا گیا اور انہی گجر قبائل کی نسبت سے اس شہر کا نام گجرات رکھا گیا مغلیہ سلطنت کے لوگ اسی راستے سے کشمیر میں داخل ہوا کرتے تھے لہٰذا جہانگیر کے دور میں اس شہر میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کروائے گئے ماضی میں گجرات شہر صرف پنکھوں کے حوالے سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس شہر میں پنکھوں کی بہت بڑی سنت موجود ہے گجرات شہر کے پنکھے نہ صرف پاکستان بر میں پسند کیے جاتے ہیں بلکہ دنیا بار میں برامت بھی کیے جاتے ہیں پاک فین، یونس فین اور رائل فین وغیرہ نمائی ناموں میں شامل ہیں اس کے علاوہ بھی اس شہر میں انگنت ناموں سے بہترین قسم کے پنکھیں تیار کیے جاتے ہیں پنکھوں کے بعد اس شہر نے فرنیچر کے شعبہ میں بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے پنکھوں کی طرح فرنیچر بھی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں برامت کیا جاتا ہے دوستو اگر گجرات شہر کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں چودری خاندان کا نام سر فہرست ہے جن کا ماضی میں سیاست میں بہت اہم کردار رہا ہے اور اگر دور حاضر کی بات کریں تو آج بھی یہ روایت قائم ہے چودری خاندان کے ان لوگوں میں جو نمائی نام شامل ہیں وہ کچھ یوں ہیں چودری وجاہت حسین اور ان کے بیٹے چودری حسین الہی چودری ظہور الہی چودری شجاہت حسین چودری پرویز الہی اور ان کے بیٹے چودری مونس الہی اس کے علاوہ سابقہ وزیر دفاع چودری احمد مختار صاحب سید منیر حسین گیلانی محمد افضل لون نواب زادہ غزنفر علی گل میاں امران مسود سلیم سرور شجاہت نواز اور یاسمین قریشی جو کہ بریٹش میمبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کے علاوہ محمد عبداللہ ورائش بھی گجرات شہر کے سیاستدانوں میں شامل ہیں امام دین گجراتی جو کہ اردو اور پنجابی کے مزاہیہ شائر تھے عدبی حیثیت سے اس شہر کی نمائی شخصیت رہے ہیں گجرات شہر میں موجود حضرت شاہ دولہ کا دربار بھی کافی شہرت کا حامل ہے اگر حضرت شاہ دولہ کے دربار کو بھی گجرات کی پہچان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا گجرات شہر مٹی کے برتنوں کے حوالے سے بھی کافی مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ مشہور زمانہ لوک داستان سوہنی مہیوال کی سوہنی کا تعلق بھی گجرات شہر سے تھا گجرات شہر میں ایک عدد سٹیڈیم اور ایک عدد جم خانہ بھی موجود ہے اگر تعلیمی شعبے کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی گجرات میں بہت عالی قسم کے ادارے موجود ہیں جیسے کہ یونیورسٹی آف گجرات پنجاب کالج آف سائنس نواز شریف میڈیکل کالج سپیریئر کالج گجرات کیمپس پاکستان انٹرنیشنل پبلک سکول دی ایجوکیٹرز بیکن ہاؤس سکول سسٹم لاہور گرامر سکول اور دارِ ارکم سکولز وغیرہ دوستو مجموعی طور پر گجرات شہر کی حالت پاکستان کے دیگر بے شمار شہروں کی نسبت بہتر ہے گجرات میں مجھے بارہا جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے یہاں کے لوگوں کو اخلاقی حوالے سے بہتر پایا ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو میں شیئر کیجئے گا کمنٹس باکس میں کمنٹ کیجئے گا نیز میری حوصلہ افضائی کے لیے میرے اس چینل لیٹ می ڈسکور کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ دوستو اس ویڈیو کے سپانسر ہیں آدم کے چیمہ تحصیل لسکا کی مشہور شخصیت گوگا خان شیروانی جو کہ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہے جبکہ گجرات میں میری مذبان شخصیت ہیں چودری ندیم وڑائی صاحب چودری ندیم وڑائی صاحب بھی عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہیں البتہ ان دنوں وہ پاکستان میں تشریف فرما ہے موسیقی 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 دوستو گجرات شہر کے بعد آپ لوگ کس گاؤں یا شہر کا وزر کرنا پسند کروگے کمنٹس باکس میں اپنی فرمائش کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں پھر کسی نئے گاؤں میں پھر کسی نئے شہر میں اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے بان موسیقی